اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلح علی محمد وعالی محمد وعجل فرجع لی محمد ولانا دعاون تمام ممنین کو یعالی مدد و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اگرامی قدر حال ہی میں یہ منظور مینگل ایک دیوبندی عالم ہے جنہیں علماء دیوبند بڑا سراحت ہیں اور بلکہ کچھ ایک ہی طبقے کے دیوبند سارے علماء دیوبند ان سے متفق نہیں ہیں کچھ علماء دیوبند وہ انہیں بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑی مناظر شخصیت ہیں یہ ایسے ہیں یہ بیسے ہیں جبکہ حضرت کی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں گے تو سوائے آپ کو بچکانہ باتوں کے گندی لینگویج کے اور عجیب و غریب قسم کی جسے عجیب و غریب قسم کی باتیں جیسے کوئی عام آدمی سن کے یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ بندہ عالم تو دور انسان بھی کہلانے کے لائے گا لیکن پھر بھی برداشت کرنے کا مادہ رکھ کے ہم ان حضرات کی یہ باتیں سنتے ہیں اور آب تک پہنچاتے ہیں تاکہ کل کو ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے حال ہی نے حضرت کی ویڈیو مجھ تک پہنچی ہے جس میں جناب اپنے اور سپاہ صحابہ کے جو متعصب جاہل ناصبی ہیں ان کے ایک دعوے کو رد کر رہے ہیں وہ کس طرح آپ ان کی ویڈیو دیکھیں پھر انشاءاللہ تبارک و بطالہ انہوں نے بات کہہ کر جو مکرمے کا پہترہ آزمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے واضح کروں گا شیعہ اس کو کہتے ہیں شیعہ اس کو کہتے ہیں کہ جو پنچتن پاک یا یہ کہو کہ حضرت علی کو حضرت عثمان پر بھی ترجیح دیتے ہیں شیعہ اس کو کہتے ہیں اس لئے آپ کے مبسوط جو فقہ کی کتاب ہے اس کے مقدمہ نگار نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ لے وَقَانَ أَبُوْ حَنِفَةَ يَتَشَيُّهُ امام ابو حنیفہ کے اندر بھی تشیع تھا وہ تشیع کیا تھا وہ علی کو عثمان پر ترجیح دیتا تھا اگرچہ یہ روایت بالکل غلط ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے امام شاکیر عمد اللہ لے وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی پنچتن پاک ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو میں ترجیح دے رہا ہوں اگر رافضیت اور شیعہ اسی کو کہتے ہیں کہ آل محبت سے محبت رکھنا یہ شیعہ تاہ تو فَلْيَحْشَدِسَقَلَانِ اَنِّ رَافِضِي تو پھر جن اور انسان دونوں کے دونوں گوار ہیں کہ میں رافضی ہوں یہ رافضی شیعہ کے معنی میں میں ارز کر رہا ہوں کہ شیعہ سے ہمارے اتنی لڑائی نہیں ہے شیعہ تو تو کافر نہیں کہیں گے شیعہ تو کوئی کافر قرار نہیں دیں گے اس لئے کہ شیعہ تو اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جو حضرت علی کی فضیلت کے قائلوں ان کو ترجیح دے رہا ہوں عثمان پر اس پر بھی شیعہ کا اطلاع کرتے ہیں اس کو کافر نہیں کہیں گے اس کو بیدت نہیں کہیں گے اس کو زال کہیں گے اس کو مزل کہیں گے اس کو فاسق کہیں گے لیکن یہ ہے کہ اس کو مرتد نہیں کہیں گے اس کو کافر قرار نہیں دیں گے اس وقت آپ نعرہ لگا رہا ہے کہ شیعہ شیعہ کافر کافر شیعہ کافر شیعہ کافر نہ کہو بلکہ آپ کہو رافضی کافر جی سامین محتشم آپ نے بلا شبہ منظور بینگل صاحب کی بات سن لی ہوگی سب سے زیادہ حامل اہمیت نقطہ تو یہ ہے یہ حضرت جو کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں جی شیعہ وہ ہمارے کچھ محدثین کے اندر بھی تشعیوں کی مناسبت جوڑی گئی ہے ان کے ساتھ لفظ تشعی لگایا گیا کتب اسمہ اور رجال میں جس طرح حافظ حاکم کے ساتھ یہ بہت زیادہ معروف لفظ ہے تو وہاں پر شیعہ سے مراد این شیعہ نہیں ہے بلکہ وہ تفضیل امیر المومنین کی تفضیل کے قائل ہیں صلوات اللہ علیہ مولا علی کو شیخین سے افضل سمجھتے ہیں اسی لیے خالفہ سلاسہ سے امیر المومنین کو افضل سمجھتے ہیں وہاں پر ان سے غلطی ہی صرف حضرت عثمان کے بارے میں بات کر رہے ہیں دیکھیں تفضیل کے معاملے میں تفصیلاً اگر آپ جا کر دیکھیں تو ہماری گزشتہ جو ویڈیوز ہیں علماء اہل سنت کے خلاف اس میں ہم نے تفصیل سے بتایا عقیدہ تفضیل اہل سنت کے اندر پایا جاتا ہے جس کا مذہب یہ نہیں کہ صرف حضرت عثمان پر مولا علی کی افضلیت بلکہ دیگر تمام صحابہ سب صحابہ کے اوپر خیر وہ افضلیت تو دور کی بات ہے ہم جس خلافت کو برحقی نہیں مانتے اس پہ افضل و مفضول کی کیا پاس کرنا آگے چلتے ہیں حضرت نے اپنی اس بیان میں چونکہ اب ان کی اسماء و رجال کے کتابوں میں ان کے محدثین کے ساتھ بھی لفظ شیعہ آیا لخاظہ انہیں پھر آگ لگی نہیں نہیں ہم شیعوں کو کافر نہیں کہتے شیعہ تو صاحبان ایمان ہیں ہم شیعوں کو کافر نہیں کہتے یہ نعرہ نہ لگاؤ کہ شیعہ کافر شیعہ کافر سبحان اللہ کیا بات ہے تو ساری زندگی جو آپ ممبروں سے اور چوکوں سے روڈوں سے جو اتنے لمبے لمبے بینر چھاپتے رہے ہیں کافر کافر شیعہ کافر 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 شیعہ کافر یہ کیا تھا وہاں بے سبا صحابہ کے جاہل ناسبی بدوقت ملا وہ بکواس کرتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں اور آپ مو اٹھا گیا بھا گیا کہ شیعہ کافر نہیں ہیں رافظی کافر ہیں یعنی کہ ان لوگوں کے پاس حرام کو حلال کرنے کے اور حلال کو حرام کرنے کے پہترے کتنے زیادہ ہیں ان کے پاس یہ سیاسی ترمنالوجز کتنی زیادہ ہیں کہ کسی طرح ہم اپنے محقف کو واضح رکھیں اور ہمارے عقائد کی اوپر کوئی بندہ انگلی نہ اٹھائے اس کے لئے چاہے ہم جتنے بھی یہ پولٹیکل گیمز کھیل لیں یہ پتہ نہیں کیا ان کا چکر ہے مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے بہرحال ان حضرت نے آج فرما دیا کہ شیعہ کافر نہیں ہیں الحمدللہ تو یہ جو ان کے ایک متاسب ملون بدبخت مولوی عبدالشکور مرزا پوری نے کتاب لکھی تھی ارتداد شیعہ جس میں اس نے ماذا اللہ اہل بیعت کو گالیاں بھی بکی ہیں صلو اللہ علیہ مجمعین تو یہ گئی ردی کی ٹوکنی میں الحمدللہ یہ فارغ ہے کتاب دھرو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی اس کی کوئی وقت نہیں رہی علماء دوباند اس کتاب کو اٹھا کے آپ جلائیں ساڑھیں جو کرنا ہے وہ کریں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آگے چلتے ہیں سیمہ نگرامی قادر وہ رافضی کافر ہیں یا نہیں میں اس کا بھی جواب دے کے جاؤں گا مولوی منظور منگل صاحب تھنڈی کر کے کھائیں آپ نے کہا سمجھے اس کی ایک ایک بات ایک ایک جملے ایک ایک لفظ کا جواب دیتا ہوں میں یہ نہیں کہتا اچھا بھائی آپ سے بات نہیں ہوگی اب ہاں جی میں اگنور نہیں کرتا سامین اگرامی قادر یہ میرے پاس موجود ہے تمہید ایمان مع حسام الحرمین احمد رضا خان بریلوی پہلے تو آپ کے مسئلہ کے دیوبند کے لخواست سے ایک الزامی جواب دے دوں احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کتاب صفحہ نمبر نوے اور یہاں پہ علماء دیوبند کی کفریہ عبارات کو انہوں نے یہاں پہ ہائلائٹ کیا اس کے بعد ہائلائٹ کرتے ہیں کے بعد وہ یہاں پہ کہتے ہیں بے شک بزازیا فتاہ خیریہ مجمل انہر در مختار وغیرہ معتمد کتابوں میں ایسے کافروں کے حق میں فرمایا جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے اللہ اکبر جو ان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے اتنا سخت فتوہ لگایا ہے احمد رضا بریلوی نے آپ کے اکابرین کے اوپر ٹھیک ہے جی سامین اگرامیہ قدر اور کل کو سوری یہ کہیں کہ جی احمد رضا خان بریلوی وہ جی بریلویوں کے تیر ہیں ہم انہیں نہیں مانتے یہ ہے وہ ہے آگے پھر فاتو قسم کی وہی باتیں جو یہ سٹارٹ سے کرتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ ان کے ابو ریحان زیاؤر رحمان فاروقی کی کتاب تاریخی دستاویز میرے پاس موجود ہے جو انہوں نے شیعہ مذہب کے لحاظ سے حکومتی سطح پر ہمیں کافر قرار دینے کے لیے یہ بقواسات کا پلندہ لکھا تھا الحمدللہ گھر کو لگ گیا گھر کے چلاک سے یہ کتاب انہیں کافر ثابت کر گئی ہے کیسے صفحہ نمبر 65 پہ جب انہوں نے علواہ کا ذکر کیا تو آمد رضا بریلوی کیسے ذکر کرتے ہیں فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علی جس آمد رضا بریلوی نے انہیں کافر کہا تھا اور اتنا سخت کفر کا فتوہ لگا ہے کہ جو ان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ خود کافر ہے اس کو یہ کہا کہ رحمت اللہ علی سبحان اللہ منظور مینگل صاحب اب آپ کے اصول و ضوابط پر آپ کے علماء کے اقوال پر آپ کی اپنے گھر کی نہیں بلکہ کمرے کی کتاب ہے کیونکہ گھر رہا ہے ان کا سنی اور کمرے بریلوی دیوبندی اور واپی اور اس کے اندر بھی ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے سویٹس بک کیے ہیں یہ ہنفی شاہ فہی ہنبلی اور مالکی خیر یہ it's a long story ان کے اگر میں فرقوں کو ہی ڈسکس کرنے بیٹھ گیا تو ملل بن نحل وغیرہ بڑی بڑی جو کتابیں مجھے ساری اندر لانا پڑیں گی کہ فرقے کے اوپر تحصیلاً بات کرنا پڑے گی جامع فرہن کے فرقے اسلامی وغیرہ یہ لکھی بقیادہ ان کے فرقہ جات کے اوپر گئی ہیں خیر اب بات کو آگے لے کے چلتے ہیں اسے بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں حضرت نے جو بونگی ماری ہے کہ جی شیعہ کافر نہیں ہے رافظی کافر ہے کائنات کو کوئی ایسا شیعہ ہے ہی نہیں جو رافظی نہ ہو مینگل صاحب کائنات کو کوئی شیعہ سے ہے ان جو رافظی نہ ہو ہاں وہ اور بات ہے کہ پیسے لے کے ما شاء اللہ سے شیعہ کا لیبل لگا کہ کچھ آپ کے لوگ ہمارے اندر گھس جاتے ہیں پھر ہمارے ہاتھوں وہ بھی اپنی پٹائی کرواتے ہیں انہی نہیں پٹائی نوٹ ریل ون وہ میں کیا انہوں نے بندہ لافہ مارزد وہ اٹھیں نہ دوبارہ وہ والی پٹائی نہیں ہاں میں اس طرف نہیں جا رہا تشدد والا یا پھر یہ لڑائیاں دیں گا مجھ نہیں وہ نہیں عیجمی لحاظ سے تو سامنے کے رحمی قدر پھر ان سے کہیں اگر شیعہ کافر نہیں ہیں تو آپ اپنے موں سے ممبر سے جا کے اعلان کریں کہ میں شیعہ یا علی ہوں اگر شیعہ کافر نہیں ہیں تو آپ کے بڑے بڑے جو اکابرین ہیں وہ جا کے ممبر سے اعلان کریں نہیں کہ ہم شیعہ نہیں علی ہیں ہم مولا علی سے محبت کرتے ہیں صلوات اللہ علی ہڈیاں تر تر آ رہی ہیں آپ ذرا یہ بیان دے گے یہ مولا علی کا اجازہ ہے کہ وہ اپنے دشمن کے موں سے اپنا حق نکل باہ ہی لیتے ہیں بلاخر چاہے دشمن پاکستان کا ہو چاہے شام کا ہو خیر سامنے کے رحمی یا قدر بات کو میں وائنڈ اپ کرتے ہیں مجھے لمبی چوڑی تقریر کرنے کی عادت نہیں ہے بعض اوقات وقت کے حساب سے ہو بھی جائے تو اس میں صرف دلائل کی زیادتی کی ویرہ سے بعد میں وائنڈ اپ کرتے ہیں اچھا جی روافظی کافر ہیں بہت شکریہ منظور مینگل صاحب آپ کے عقابرین تو نہیں کہتے کہ روافظ کافر ہیں اور جو میں نے بات کہی تھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی شیعہ روافظی نہ ہو کیونکہ شیعہ ہونے کا مطلب سیدھا سیدھا ہے حدیث سکلین کا پابند ہونا خلفہ سلاسہ کی خلافت کو بلکل باطل جاننا ہم ان کے خلافت کو برحق نہیں مانتے جو سیدھی بات ہے میں نہیں مانتا حضرت عمرہ حضرت عثمان کو بلکل نہیں مانتا میں شیعہ ہوں میں ان کے خلافت کو برحق نہیں جانتا میں پکا کٹر روافظی ہوں یہ شیعہ کی علامت ہے ہم نہیں مانتے انہیں کیونکہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے ابھی محمد و اہد بیعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کے فضائل ختم ہوں تو ہم کسی اور کی طرف جائیں ہاں مسائب کا جانا تک تعلق ہے پھرنا ہم ہم کے قادلوں کو ایکسپوز کریں گے ایام فاطمیہ کا اندزار کریں بات لمبی ہو گئی ہے یہ عبدالحیل اخنوی صاحب آپ کے امام عبدالحیل اخنوی شیخ الاسلام ان کا یہ مجموعہ فطاوہ میرے پاس موجود ہے اس میں پیج نمبر 92 پر کتاب العقائد عقائد کی بیان میں انہوں نے بلکل واضح یہاں پر لکھا بعض فقہہ روافظ کے اسلام کے قائل ہیں اور کہتے ہیں جو شخص نص قطعی کا بلا تعریل انکار کرے اور کہے کہ گو نص قطعی وارد ہوئی ہے مگر میں اسے قبول نہیں کرتا وہ کافر ہے نص قطعی کا منکر وہ کافر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی روافظ کے اسلام کے قائل ہیں بعض فقہہ سامنے گرامیہ قدر اب ان کے امام تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء اور فقہہ رافظیوں کو مسلمان مانتے ہیں ان کے اسلام کے قائل ہیں انہوں نے صاحب میں ایمان مانتے ہیں اور یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی شیعہ کافر نہیں ہے رافظی کافر ہے اور مولوی صاحب شیعہ اور رافظی شیعہ اور رافظی ایک ہی بات ہے وہاں ساری زندگی یہ جو کافر کافر شیعہ کافر کے نارے مارتے رہو وہ کہاں جائے گا اور یہ بھی سامنے گرامیہ قدر یہ تاریخی دستاویز جو کتاب لکھی دی بکواسات کا پلندہ اس میں بھی اس کا فرنٹ آپ دیکھ رہے ہیں شیعہ مسلمان یا کافر فیصلہ آپ کریں تو یہ کیا ہے ساری زندگی بہن 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 کرتے رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہے شیعہ کافر ہے آج جب اپنے محدثین پر بات آئی نہیں 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 وہ شیعہوں کو نہیں ہم رافظیوں کو کہتے ہیں پھر ہمارے علاوہ شیعہ ہے کون روح عرض پر لے کے آو اگر روافظ کے علاوہ کوئی شیعہ ہے تو لاؤ نا روح عرض پر کون ہے جو تمام شیعہ قائد مسلمان کو مانتا ہو رہ گئی یہ بہری کسانی وہ سنی آہ نہیں ہو بھائی یہ بہری اسماعیلی یہ وغیرہ یہ لعین لوگ ہم انہیں شیعہ نہیں مانتے یہ ہیں ہی نہیں آپ کے اقابرین نے بھی انکار کیا ہوئے ہیں ان کا اہل بیعت صلوات اللہ علیہ مجمعین سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے یہ بے ضمیر لاوارس قسم کے لوگ ہیں ہر سمینے گرامی یہ کالتر میرے خیال اتنا کافی ہے جسے تھوڑی سی بھی عقل ہوگی نا وہ بات سمجھ جائے گا کہ مولوی منظور منگل صاحب کو صرف ایک حیضہ ہوا ہوئے اور کچھ بھی نہیں اور یہ جو چیلنج دیتے ہیں برتے ہیں نا میں شیعہوں کو یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں ایران گیا میں پتہ نہیں کیا داخلہ لیا تھا تو سجا کے کہتے ہیں میں خامنائی کو پرچا دے گیا ہوں کبھی یہ نیورسل میں داخلہ لیا تھا میں خامنائی کو پرچا دے گیا ہوں بہتہ نہیں کیا خدا کی قسم تو خیر مسٹر منگل صاحب میرا نہیں خیال کہ آپ کی کوئی حیثیت ہے عبدالحائی لکھنوی کے سامنے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ تبارک و تعالی اور دلائل کی اگر ضرورت ہوئی ہوں آپ کا خدمت پیش کر دیں گے پھر منٹے کیر